اسلام علیکم اگر آپ نے کبھی کوک یا پیپسی پی ہے اور یقیناً آپ نے پی ہوگی تو آپ کبھی اس کی جہاں پہ نیوٹریشن یا انگریڈینٹس جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ایک کیمیکل لکھا ہو ملے گا جس کا نام ہے فاس فوریک ایسرڈ اور فاس فوریک ایسرڈ کو اگر آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ فاس فوریک ایسرڈ جو کہ کوکوکولا کی بوتل سیون اپ یا اور جتنی بھی کاربونیٹی ڈرنک جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ڈلتا ہے یہی فاس فوریک ایسرڈ جو ہے وہ خاد بنانے کے کام بھی آتا ہے فرٹیلائزر یعنی کہ ڈی اے پی خاد جو ہم یوز کرتے ہیں فصلوں کو ڈالنے کے لیے یہی کیمیکل اس میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہی فاس فوریک ایسرڈ جو ہے یہ سابون جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے بنانے کے کام آتا ہے اور فاس فوریک ایسرڈ جو ہے اس کو مختلف قسم کی جو دھاتے ہیں ان کو پالیش کرنے کے استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں جو صفائی کے لیے استعمال کرنے والے مختلف قسم کی جو کیمیکل جو ہم یوز کرتے ہیں ٹائلٹ واشنگ کے لیے ہیں دوسرے کیمیکل اس میں بھی یہی فاس فوریک ایسرڈ استعمال ہوتا ہے اور یہ کاربونیٹی ڈرنک جن کو ہمیں صرف اس نام پہ بیٹا جاتا ہے کہ شیرنگ ہیپینیس اور جو ہے وہ ریفریشنگ جو ہے وہ ڈرنک ہے اس کے نام پہ ہم یہ جو کاربونیٹی ڈرنک یوز کرتے ہیں اس کے اندر اتنا یہ زریلہ کیمیکل ہے فاس فوریک ایسرڈ کہ یہ آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے دوسری چیز اس میں جو پائی جاتی ہے وہ کاربون ڈائیوکسائیڈ گیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا نظام بنایا کہ ہم سارا دن جب سانس لیتے ہیں تو اکسیجن جو ہے ہمارے اندر جاتی ہے اور کاربون ڈائیوکسائیڈ وہ گیس ہے جو کہ ہم اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں ہمارے پڑے لکھے ہونے کا کہ ہم یہی کاربون ڈائیوکسائی گیس جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے ہم پیسے دے کر اس کو بزار سے خریدتے ہیں اور پھر پی کر اس کو اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں اور ہماری منفی سوچ یہ ہے یا مارکٹنگ کر کے جو سوچ ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ جو اب کوئی بھی کاربون ڈرنگ ہے کوک ہے پیپسی ہے یہ جب آپ پیتے ہیں تو اسے کھانا آپ کا حضم ہوتا ہے حالانکہ یہ وہی گیس ہوتی ہے جو ہم بوتل میں اندر لے کے جاتے ہیں اور وہی گیس جو ہے وہ دوبارہ ہم خارج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو ڈرنگ ہے کاربون ڈرنگ ہے اس کے پینے سے جو ہے وہ ماری جو ہے وہ خراب حضم ہو رہی ہے فاسپوری کیسر جو کیمیکل ہے یہ ہمارے جو دانت ہے اس کو پر جو انیمل ہوتا ہے کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہمارے دانتوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے کیڑا لگنے سے یا اس کو خراب ہونے سے اس کو یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اکثر جو جو سوپ ڈرنگ استعمال کرتے ہیں لوگ ان کے دانت جو ہیں وہ سب سے پہلے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں دوسرا یہ کیڈنی سٹون کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ لوگ جن میں کیڈنی سٹون بہت زیادہ میکدار میں بنتے ہیں یا جیسے آج کل لوگوں میں بہت زیادہ کیڈنی سٹون بن رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ کاربونیٹڈ ڈرنگ کا زیادہ استعمال ہے اور فاسپوری کے سڑ اور کاربون ڈائیک سائٹ گیس یہ میں آپ کو خود سے نہیں کہہ رہا آپ آج ہی کسی ججہ پہ کسی بھی کاربونیٹڈ ڈرنگ ہے چاہے وہ پیپسی ہے چاہے وہ کوککولا ہے اس کی انگریڈنٹ دیکھیں تو آپ کو یہ کیمیکل لکھا نظر آئے گا اور اس کو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن کن دوسری جو چیزیں ہیں ان میں استعمال ہو رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے زہر خرید کے روزانہ کی بنیاد پر پی رہے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ہمیں شوگر فری جو کولڈرنگ ہے وہ استعمال کرنی ہے اس میں ایسپار ٹیم کے نام سے ایک آرٹیویشل سویٹنر ایڈ کیا جاتا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے میدے کے بہت سارے مسائل جسم میں چربی کا بڑھنا اور بہت سارے دوسری جو پرابلم ہیں ہمارے جسم میں کریئٹ کرتی ہیں اور سب سے حرام کن بات آپ کے لئے یہ ہوگی کہ کبھی آپ کوئی بھی جو ڈائیڈ بوتل ہے وہ آپ لیں اس کی بیٹھ ہیڈ پر جہاں انگریڈٹز دکھے ہوتے ہیں تو خود کمپنی نے چاہے وہ کوکو کولا ہے چاہے وہ سیون اپ ہے انہوں نے نیچے منشن کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ بچوں کے پینے کا مشروب نہیں ہے اور ہم بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو یہی ڈائیڈ کوکو کولا اور یہی ڈائیڈ سیون اپ خرید کے دیرے ہوتے ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی مارکٹنگ ہی اتنی کی جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس کے بغیر ہمارا کھانا جو ہے وہ نامکمل ہے حالانکہ ہم یہ زہر خرید کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بات وہی ہے نا کہ آپ جھوٹ کو یا کسی بھی برائی کو یا کسی بری چیز کو اتنا عام کر دو کہ نہ آپ کو وہ جھوٹ لگے نہ آپ کو وہ برائی لگے اور نہ آپ کو لگے کہ اس کا کوئی ہمیں نقصان ہے اور یہ کیمیکل جو ہے وہ ہم روزانہ خود پیسوں کا خرید کے پیتے ہیں اور پھر اس بات کا بھی رونا روتے ہیں کہ ہماری صحت کیوں خراب رہتی ہے امید ہے یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ یہ زہر جو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ